جہ مسیح کی دوستوں آج کے سورگی منہ کا بھاق ہم نے لیا ہے بھجان سہیدہ کی پوستر اس کا تہترواں آدھیا ہے اور اس کا پہلا وچن وچن کہتا ہے نشجہی پرمیشور اسرائیل کے لیے ارثات شد منوالوں کے لیے بھلا ہے دھنیواد پتا پرمیشور تیرا پاوتر سامردھی وچن عطبوت ہے مہانے سدھ ہے دوستوں پرمیشور کے بھلائی ہر ایک کے لیے ہے جیسے کہ یہ ہونا تین سولہ میں پرمیشور نے کہا ہے کیونکہ پرمیشور نے جگہ سے ایسا اپنے ہم کیا کیونکہ اس نے اپنے کلوتے پتر کو دے دیا جو کہ وہ وشواس کرے گا وہ ناشت نہیں ہوگا بلکہ اندکال کا جیون پائے گا اس کا مطلب پرمیشور کی بھلائی پرمیشور کی یوشنا سب کے لیے ہے لیکن جو اپنے من کو شد رکھے گا جو اپنے من کو پویدر رکھے گا جو پرمیشور کی یوگ کی چال چلے گا وہ پرمیشور کی آشیشوں کو پائے گا حالیلویہ دیکھئے چمبک اس کو ہی چھپکتا ہے جس میں لوہے کے گھن ہیں اگر آپ میں لوہے کے گھن نہیں ہیں تو چمبک آپ کو نہیں چھپکے گا چمبک کسی لکھڑی کو نہیں چھپکے گا چمبک کسی رابڑ کو نہیں چھپکے گا حالیلویہ اس لیے وہ گھن آپ میں ہونے چاہیے چمبک تو ہے اس میں شکتی ہے چھپکنے کی وہ تو آپ کو اکرشت کرے گا وہ تو آپ کو اپنی ذوہ کھنچے گا لیکن آپ میں کون سا گن ہے کہ آپ میں وہ گن ہے کہ چمبک آپ کے قریب آئے کہ آپ میں وہ گن ہے کہ پرمیشت کی بھلائی آپ میں آئے اس کی بھلائی صدا کی ہے اور اس کی بھلائی آپ ہی کے لیے ہے اسے سنسار کو رچا ہی آپ کے لیے ہے اس نے آپ کو اپنی سمانتہ اپنے سروپ میں رچا ہے لیکن ہمارا بھلا من ہمارا شد من اشد کیسے ہو جاتا ہے جب ہم وچنوں کو نہیں سمجھتے ہیں جب اس کے پیار کو نہیں سمجھتے ہیں جب ہم اپنے اندر وہ گھنڈ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن سنسار کو دیکھتے ہیں اسی کا دوسرا اور تیسرا وچن کہتا ہے پرانتو میرے پیار لڑکھڑانے پڑ تھے میرے قدم پھچلنے پڑ تھے کیونکہ جب میں نے دوستوں کو پھولتے پھولتے دیکھا تب اہنکاریوں کے پتی ارشالو ہو گیا سنا دوستوں آپ نے وچنکار کہتا ہے کہ میں نے دوستوں کو پھولتے پھلتے دیکھا اور میں لڑکھڑانے لگا مہر شالو ہو گیا ارے بھائی کیا پھل رہے تھے وہ وہ جو دوست تھے جو پربو کو نہیں جانتے تھے وہ کیسے پھل رہے تھے ان کے پاس پھلونت پھل کیا تھا وہ پھل تھا جو ناش ہونے والا ہے وہ روٹی تھی جو ناش ہونے والی ہے کیا ان کے پاس ایسا پھل ہے جو ہمارے پاس ہے کیا ان کے پاس آنند کال کا جیون ہے کیا ان کے پاس وہ سنگھاسن ہے جو سرودہ اور ہزاروں سال تک راج کرے گا ہمیشہ ہاللیلویہ ان کے پاس کوئی سنگھاسن نہیں ہمارے پاس سنگھاسن ہے ہمارے پاس پرمیشور کی آتما ہے ان کے پاس ہے ہم دھنی ہیں ہم آشیشت ہیں اس لئے آپ کا من اگر شد رہے گا تو پرمیشور کی آشیشیں آپ کے جیون میں کام کریں گی یہ سپسٹ ہے یہ آپ دھان لیجئے دیکھئے اس کے مخ سے نکلا ہوا ہر وچن صد ہے جیسے آکاش اور پرتوی ٹل سکتی ہے لیکن اس کا وچن نہیں ٹلے گا میرے دوستوں یہ بلکل صد ہے ایشو مسیح کے کوڑے خانے سے ہم چنگے ہو چکے ہیں اب یہ وچن آپ کو اپنے جیون میں لگو کرنا ہے پرمیشور نے آپ کو شد کیا ہے پرمیشور نے آپ کو آشیش دیا ہے بجن صحیح تھا ایک نوے کا چودہ کہتا ہے کہ جو اس سے پیار کرتے ہیں جو اس پر وشواس کرتے ہیں اسے میں اونچے اسطانوں پر سرکشت رکھتا ہے یہ صد ہے یہ سچی بات ہے اگر آپ اسے پیار کرتے ہیں اگر آپ اس پر وشواس کرتے ہیں وہ آپ کو اونچے اسطانوں پر سرکشت رکھے گا لیکن آپ اپنے آپ کو پرکھئے اپنے آپ کو جانچئے کہ آپ کیا پوری طریقے سے وشواس کرتے ہیں کیا آپ کے من میں پوری طریقے سے پرمیشور کی اپسٹی ہے دیکھیں ایشو مسیح کی دوست جو چیلے تھے ان میں بھی ان میں بھی سنتھی تھا اگر آپ لکا کی پسطک پڑھیں گے تو اس کا چھبیسوہ بچن کیا کہتا ہے بائیسوہ کا چھبیسوہ بچن پر تو تم میں ایسا نہ ہو وہ جو تم میں سب سے بڑا ہے وہ سب سے چھوٹا بنے اور جو پرمکھ ہے وہ سیوک بنے رہے بڑا کون ہے وہ ہے جو کھانا کھاتا ہے یا بڑا وہ ہے جو بھوجن پروستہ ہے ایشو مسیح نے کیا کہا کہ میں بھوجن پروستے والا ہوں لیکن اس کے اگلا بچن ایشو مسیح نے کیا کہا کہ تم میرے ساتھ تھے اس لئے میں دھنے کہتا ہوں کہ تم نے میری پرکشاں میں میرا ساتھ دیا پرمیشن نے ہمیں اونچہ اٹھایا پرمیشن نے ہمیں مان اور سمبان دیا بچن کہتا ہے بھجن سیتہ 91 کا پندرواں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے ہمیں چھوڑاتا ہے اور ہمیں مان اور سمبان دیتا ہے پرمیشن کا سمبان اگر ہمیں ملتا ہے پرمیشن کا نام اگر ہمیں ملتا ہے پرمیشن کی سندان ہونے کا اگر ہم ہم اپنے جیون میں آشیش پاتے ہیں تو اس سے بڑا دھن ہمارے جیون میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہم اس سروتر پرمیشن کی سندان ہے اس انسار کس کا ہے ہمارا ہے اس سششی کس کی ہے ہمارے پتا نے بنائی ہے تو دوستوں جو کوئی بڑا بننے کی کوشش کرے گا اسے چھوٹا بننا ہے اس لئے اپنے سامنے دوستوں کو پھولتے پھلتے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان کے لئے پراتھنا کریے کیونکہ وہ جس روٹی کی تلاش میں ہے وہ جس بھوک کی تلاش میں ہے وہ بھوک پل بھر کی ہے سیمت ہے لیکن میرے پاس جو آشیش ہے میرے پاس جو پرمیشن کا سامرت ہے وہ اسیمت ہے میرے پاس جو سامرت ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے میرے پاس جو سامرت ہے وہ سسٹی بنانے والا ہے آپ کے موں میں وہ ادھکار پرمیشن نے دیا ہے کہ آپ پربت سے کہیں گے اور پربت اٹھ کر گر جائے گا سمدھر میں یہ ادھکار کیا آپ کے دوستوں کے پاس ہے جن کو دیکھ کر آپ جلتے ہیں نہیں وہ ادھکار آپ کے پاس ہے اس لئے آپ دھنی ہے اس لئے آپ آشیشت ہے اس لئے آپ پرمیشن کی سنتان ہے اس لئے ڈھرئیے مت گھبرائیے مت اور اپنے من کو اشد مت ہونے دیجئے آپ کے اندر وہ گھن ہمیشہ بنے رہے کہ پرمیشن کی چمب کی دیوی شکتی آپ میں صدا آپ کے ساتھ رہے آپ کے اندر وہ گھن ہوں گے تو چمب کی دیوی شکتی جو پرمیشن کی ہے جو چمب کی دیوی سامرت ہے وہ سامرت آپ کے اندر آپ کے ساتھ رہے گا اگر آپ کے اندر وہ گھن ہوں گے اگر آپ کے اندر وہ گھن نہیں ہوں گے وہ سامرت آپ کے ساتھ نہیں رہے گا اس لئے آئیے ہم صبح کی صبح پراتھنا کرتے ہیں اور دھنیوا دیتے ہیں پتا پرمیشہ تمہیں مولادر کے یوگے ہیں تمہیں جو ہمیں سامر دیا تمہیں جو ہمیں گڑ دیا ہیں وہ ہمیشہ ہم میں بنے رہے تاکہ ہمارے اندر ارشن آئے دکھ نہ آئے پرمیشہ تیری بھلائی ہم ہمیشہ لیتے رہے اور تیری بھلائی کے ساتھ ہی اپنے جیون کو نبھائیں سننے والے ہر بھائیبن کے لئے آشیر سکر سنگائی مانگتا ہوں پراتھر آپ نے سننی قبول کیے میں نے